فانل ایکزٹ لگانے کے لیے آپ کا اقامہ ویلیڈ ہونا چاہیے یا اگر ایکسپائر ہے تو بھی فانل ایکزٹ لگ جائے گا تو کیا آپ کے اوپر کوئی فائن لگے گا اگر فائن لگے گا تو کتنا لگے گا ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے صرف اور صرف فانل ایکزٹ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور ہم اس ویڈیو میں دوستو فانل ایکزٹ سے ریلیٹڈ چار امپورٹن رولز ہیں جن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلا رول تو یہ ہے دوستو کیا فانل ایکزٹ لگانے کے لیے آپ کا اقامہ ویلیڈ ہونا چاہیے یا اگر ایکسپائر ہے تو بھی فانل ایکزٹ لگ جائے گا دوسرا رول دوستو فانل ایکزٹ لگانے کی فیس کتنی ہوتی ہے تیسرا رول دوستو فانل ایکزٹ لگنے کے بعد میں آپ سعودی عربیہ میں اور کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں چوتھا رول دوستو فانل ایکزٹ لگنے کے بعد میں سعودی عربیہ میں رکنے کیلئے جتنے بھی دن آپ کو ملتا ہے اگر اتنی دن کے اندر اندر آپ سعودی عربیہ سے نہیں نکلتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر کوئی فائن لگے گا اگر فائن لگے گا تو کتنا لگے گا انہی چاروں رولز کے بارے میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فائنل ایکزٹ لگنے کے بعد میں آپ سعودی عربیہ میں اور کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں اس کے لئے دوستو میں آپ لوگوں کو جوازات کا ایک پوسٹ پڑھ کر سناتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں موبائل کے اسکرین پر بھی دکھا دے رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے دوستو کہ فائنل ایکزٹ جس دن لگائے جاتا ہے اس دن سے لے کر کے آپ کے پاس میں ساٹھ دن رہتا ہے اور سعودی عربیہ میں رکنے کے لئے اسی ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو سعودی عربیہ سے نکلنا رہتا ہے یہ تو ہو گئی بات کہ فائنل ایکزٹ کے بعد میں آپ اور کتنے دن سعودی عربیہ میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستو دوسرے نمبر پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فائنل ایکزٹ لگانے کے لئے کیا آپ کا اقامہ ویلیڈ ہونا چاہیے یا اگر اقامہ ایکسپار ہے تو بھی فائنل ایکزٹ لگ جائے گا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے نیچے علما ان التعلیمات تشترط سریان صلاحیت حویت مقیم لتتمکن من اصدار التأشیرہ اس میں لکھا ہے دوستو کہ فائنل ایکزٹ لگانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو اقامہ ہے اس میں لکھا ہے دوستو صلاحیت حویت مقیم حویت مقیم مطلب آپ کا جو اقامہ ہے آپ کی جو آئیڈی ہے وہ ویلیڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فائنل ایکزٹ لگانے کے لئے فیس کتنی لگتی ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے دوستو کہ فائنل ایکزٹ لگانے کے لئے کسی بھی ترح کی فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بعد دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فائنل ایکزٹ لگنے کے بعد آپ کے پاس جو ساٹھ دن سعودی عربیہ میں رہنے کے لئے ملتا ہے اگر اس ساٹھ دن کے اندر اندر آپ سعودی عربیہ سے نہیں نکلتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر کوئی فائن لگے گا اگر لگے گا تو کتنا لگے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں موبائل کے اسکرین پہ بھی دکھا دے رہا ہوں جوازات نے اس کے بارے میں بولا ہے فی حال عدم المغادرہ خلال فترہ صلاحیت تأشیرہ ستین یوم تفرد غرامہ الف ریال مطلب آپ کے پاس میں فائنل ایکزٹ کے بعد ساٹھ دن جو ملا تھا سعودی عربیہ میں رہنے کے لئے اگر اس ساٹھ دن کے اندر اندر آپ سعودی عربیہ سے نہیں نکلے تو آپ کے اوپر فائن لگے گا ایک ہزار ریال کا تو دوستو سب سے پہلی چیز فائنل ایکزٹ لگانے کے لئے آپ کا اکامہ ویلیڈ ہونا چاہیے دوسری چیز فائنل ایکزٹ لگنے کے بعد میں آپ سعودی عربیہ میں ساٹھ دن تک رہ سکتے ہیں تیسری چیز دوستو فائنل ایکزٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے چوتھی چیز دوستو اگر آپ فائنل ایکزٹ کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر نہیں نکلتے ہیں سعودی عربیہ سے تو آپ کے اوپر فائن لگے گا ایک ہزار ریال کا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں